اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے اچھا آج ہم انگلیش کو سیکھیں کہ جب بھی آپ کسی زبان کو سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو زبان بلکل ایک امارت کی طرح ہوتی ہے اور اس امارت کو مل کے کچھ حصے جو ہوتے ہیں اس امارت کو مل کے بناتے ہیں انگریزی زبان کی امارت کو آٹھ حصے مل کے بنا رہے ہیں کتنے؟ آٹھ ان آٹھ کا سب سے پہلے میں یہاں پہ نام لکھوں گا اور ان میں سے تین کی پریکٹس آج میں آپ کو کرواؤں گا سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں ادھر ناؤن ناؤن دوسرا ہے ہمارے پاس پرو ناؤن تیسرا ہے ہمارے پاس ورب فورتھ ہے ایجیکٹیو پھر ایڈ ورب ہے اس کے بعد آرٹیکل ہے اس کو ڈیٹرمینر بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہے جی پریپوزیشن اس کے بعد ہے جی لنکنگ ورڈز لنکنگ ورڈز کتنے ہوگے؟ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اچھا سب سے پہلے ہم نام کی بات کرتے ہیں کوئی بھی زبان ہے اس نے اپنے چیزوں کے انسانوں کے یا جگوں کے کوئی نہ کوئی نام رکھی ہوتے ہیں سائنس میں ہم اس چیز کو نومنکلیچر کے نام سے جانتے ہیں نومنکلیچر کے ہے کہ چیزوں کے ہم نے نام رکھی ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ it's marker اور یہ کیا ہے؟ duster اور یہ کیا ہے؟ whiteboard تو جو نام ہیں وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک تو خاص نام ہوتے ہیں جس طرح علی ہے، احمد ہے، جون ہے، ڈیویڈ ہے ہے کوئی بھی نام ہے آپ کا نام ملائکہ ہے ٹھیک ہے زینب ملائکہ یہ سارے نام ہیں تو یہ جو ہم نے نام ابھی بولے یہ انسانوں کے نام ہے اس کے بعد اگر جانوروں کے نام دیکھے جائیں ڈاغ کیٹ سنیک ٹائگر یہ بھی نام ہے اس کے بعد اگر ہم کسی جگہ کا نام دیکھیں لاہور اسلام آباد یہ بھی نام ہے تو اچھا نام میں یہاں پہ کچھ لکھ لوں یہاں پہ میں ایک دو نام لکھ لیتا ہوں علی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں احمد ایک لڑکی کا نام لکھ لیتے ہیں ملائکہ اس کے بعد ایک دو جانوروں کے نام لکھ لیتے ہیں ٹائگر ایک دو پلیسز کے نام لکھ لیتے ہیں لاہور کھراچی ایزی ہے یہاں تک یہ نام لکھ لیتے ہیں ہم نے نام والا پورشن تو ہمارا کلیر ہو گیا ابھی ہم دیکھتے ہیں پرو ناؤن کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر میں کوئی سٹوری بتاتا ہوں میں کہتا ہوں جی میں اپنے دوست علی کے پاس گیا علی ایک بہت اچھا لڑکا ہے علی نے مجھے کھانا دیا تو بار بار علی میں بول رہا ہوں تو آپ لوگ بھی تانگ آ جائیں گے آپ کہیں کہ بار بار علی کیوں بول رہا ہے سر اس کی جگہ ہم کیا لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک بہت اچھا لڑکا ہے تو وہ جو ہم نے لگایا ہے انگلیش میں اس کے لیے ہم ہی استعمال کر سکتے ہیں یہ تو اپنے نام لکھ لیے اس کو میں سائٹ پہ کر کے لوگ کر دیتا ہوں اب ہم پرو ناؤنز لکھنے لگیں پرو ناؤنز انگریزی کے اندر صرف اور صرف کتنے ہوتے ہیں ساتھ ہی تین چیزوں کی آج میں نے آپ کو پریکٹس کروانی گا ہے ان تین چیزوں کی اچھا جی ہی کس کی جگہ پہ آیا علی کی جگہ پہ لڑکے کی جگہ پہ احمد کس کی جگہ پہ آیا احمد کی جگہ پہ کیا آیا ہی very good شی کس کی جگہ پہ آیا لڑکی ملائکہ کی جگہ پہ ٹائگر کی جگہ پہ ہم کیا لگا سکتے ہیں it good اور اپنے لیے کیا ہم استعمال کرتے ہیں i اور we زیادہ لوگ ہم سب you جو سامنے کھڑے ہیں آپ نے اگر مجھے کوئی بات کہنی ہے تو آپ کیا کہیں گے you آپ کہیں گے you are a teacher آپ ایک teacher ہیں اس کے بعد they they ان کے لیے کوئی دور لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کہیں they are muslim وہ مسلمان ہیں دور کھڑے ہو they are boys وہ لڑکی ہیں they are very happy بڑے خوش ہیں وہ تو they دور کھڑے بندے کے لیے third person کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ first person کون ہے جو بات کر رہتا ہے second person کون ہے جو آپ کے سامنے بات سن رہا ہے مطبع آپ کے لیے میں کون ہوں second person اور third person کون ہے ہم کہتے ہیں بھائر دوسرے روم میں سر پڑھا رہے ہیں تو وہ third person ہے تو ہم اس سر کے لیے کیا استعمال کریں گے یہاں سے he good ہم کہیں گے he is teaching وہ پڑھا رہے ہیں he مطبع وہ پڑھا رہا ہے singular ہے اکیلے کے لیے عزت کے لیے مردو میں کہہ دیتے ہیں وہ پڑھا رہے ہیں لیکن ویسے ترجمہ اصل کیا بنتا ہے وہ پڑھا رہا ہے he is teaching ہمیں دو چیزیں کلیر ہو گئیں ایک ہمیں ناؤن کا پتہ چل گیا چیزوں کے نام ہوتے ہیں اور نام کی جگہ پہ جو استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں pronoun یہ صرف ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی کچھ شکلیں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ شکلوں کا بھی ہمارا topic نہیں ہے آج کے topic میں ہم صرف ان دو کی اور verb کی practice کریں گے اچھا جی تو verb کو میں پہلے آپ کو تھوڑا سا explain کرتا ہوں verb کوئی نہ کوئی action ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے action کا مطلب کیا ہے کام ابھی میں کیا کام کر رہا ہوں پڑھا رہا ہوں very good اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے excellent بڑا اچھا آپ نے answer کیا اور آپ ابھی کچھ لکھ پی رہی ہیں لکھ رہی ہیں تو لکھنا بھی کیا ہوا کام ہے action ہے اور آپ لوگ ابھی مجھے سن بھی رہے ہیں سننا کیا ہوا کام ہے ابھی آپ لوگ کھانا کھا کے آئے ہیں کھانا کیا تھا کام تھا آپ لوگ پیدل چل کے آئے ہیں پیدل چلنا بھی کام تھا اور آپ لوگ آگے ہیں یہ بھی ایک کام ہے تو ہم یہاں پہ کچھ نہ کچھ actions لکھتے ہیں صرف بات کو سمجھنے کے لیے اور میں وہ action اوپر لکھتا ہوں کیونکہ ابھی میرا action کا topic وہ والا نہیں ہے جو آج کے topic میں ہے لیکن action کو ہم بعد میں مزید details سے بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں go action ہے come action ہے کام ہوئے ابھی write up لکھ رہے تھے تو لکھنا action تھا listen action تھا speak میں بول رہا ہوں action کر رہا ہوں ٹھیک ہے work کوئی کام کرتا ہے action ہے یہ سارے ہم نے actions لکھتی ہیں اس کو ہم discuss کریں گے آگے جب ہم tenses کریں گے easy to understand یہ بات لیکن ان actions میں چلتے چلتے ایک action b بھی آتا ہے میرا آج کا topic یہ b ہے b کا مطلب کیا ہونا کوئی چیز ہوتی ہے یہ اس کا action ہے جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اس نے ارادہ کیا بنانے کا کسی چیز کو جب بھی وہ ارادہ کرتا ہے بنانے کا تو وہ کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے یہ جو ہو جانا ہے اس کو ہم b کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی ابھی میں teacher ہوں تو میں teacher کیسے ہوں اس کے پیچھے پورے کا پورا کوئی action ہویا تو میں teacher ہوں نا کوئی پڑھایا محنت کی سبق یاد کیا اس کے بعد پیپر پاس کیا اس کے بعد کرتے 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 میں teacher بن گیا تو یہ action ہویا ہے تو اس action کو میں ابھی یہاں پہ لکھوں گا اس b والے action کو اس b کے اندر ہمارے پاس ابھی تین آپ نے اس کو ڈراؤ کرنے ہیں تین portions میں آپ نے اس کو ڈیوائٹ کر لینا ابھی فورا پریکٹس کریں اس چیز کی اس کو b کو لکھیں اور اس کی تین لائنے ڈراؤ کر لیں یہاں سے میرا lecture exactly شروع ہو گیا جس کی ہم پریکٹس کریں گے کیونکہ جو میرا course ہے جس کو میں ابھی لے کے چلوں گا وہ سارے کا سارا practical course ہوگا جس میں practice زیادہ کروائی جائے گی بجائے grammar کا knowledge دینے کے circle آپ نے ڈراؤ کر لینا اس کے بعد آپ نے تین مزید circle ڈراؤ کر لینا ہے آپ نے یہاں پہ present میں لکھنا ہے is am اور are right اور past کے لیے آپ نے لکھنا ہے was اور were very good آپ کو تو پہلے ہی آتا ہے past میں کیا آتا ہے was اور were اور future کے لیے آپ نے لکھنا ہے will be اچھا اسی میں ایک bean بھی ہوتا ہے چوتھے نمبر پہ bean اس bean سے آگے تین مزید نکلتے ہیں has been have been had been لیکن اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے ابھی ہمارا topic صرف اور صرف ایک دو تین اس کے اوپر بات کریں گے ممکن ہے کہ practice میں آج اس کی کروا دوں کارل کے لیکچر میں اس کی کروا دوں اور پرسوں کے لیکچر میں اس کی کروا دوں ابھی آپ نے یہاں تک لکھ لیا جی very good آپ لکھ چکے ہیں اچھا ابھی ہم یہاں پہ ہی کو مٹاتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جگہ آجائے اس ہی کو ہم آخر میں لے جاتے ہیں اچھا اس شی کے ساتھ کیا آئے گا اگر اس میں سے میں پریزنٹ میں سے کچھ بات کرنا چاہوں she is good اچھا اس کو پہلے understand کریں be کا مطلب ہے ہونا تو اسی سے نکلا ہوں ہیں تھی تھا تھے ہوگا ہوگی ہوں گے ٹھیک ہے اچھا جی اب اگر کسی لڑکی کا کہنا کہ وہ لڑکی ہے تو کویسٹن پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے she is ایک میں آ ایڈیشنل لگا رہا ہوں اس کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے نہیں اس کا رول نہیں جانیں گے بس میں یہ لکھوں گا she is آ نرس وہ ایک نرس ہے اگر آپ ابھی انیشیل سٹیج میں آپ she is نرس لکھنا چاہتے ہیں وہ نرس ہے تو ٹھیک ہے آ آپ نہیں بھی لگاتے ابھی انیشیل راؤنڈ میں تو یہ غلط نہیں ہوگا جو میں پریکٹس کروا رہا ہوں آپ کو ویسے اس میں آ لگنا چاہیے she is a nurse ابھی آپ نے روم میں سے دیکھ کے بچے آپ نے بتانا ہے روم میں دیکھ کے کوئی چیز بتانی ہے it کے ساتھ it is a flower very good ٹھیک ہے it is a flower اچھ اپنے بارے میں آپ نے بتانا ہے بچے آپ نے آپ کیا ہیں بیٹھ جائیں very good you are muslim i i کے ساتھ کیا لگتا ہے am i am muslim ایدھر بھی آ لگا سکتے ہیں i am a muslim اچھا آپ نے سب نے مل کے اپنے بارے میں بتانے کہ آپ کیا ہیں students ہیں very good تو اس کے ساتھ میں کیا لگاؤں گا we are very good آپ کو تو پہلی کہاتا ہے we are students excellent ابھی میرے بارے میں آپ نے بتانے میں کون ہوں very good میں teacher ہوں ٹھیک ہے you are a teacher میں ایک teacher ہوں بچے بیٹھے ہوئے ان کے بارے میں آپ کچھ بتانے پسند کریں گے وہ بھی students ہیں very good they are students excellent he he بیٹھا ہوئے teacher he is a teacher he is a teacher چیزیں چیزیں تو ہم نے تین ہی پڑھنی تھی لیکن آج میں چوتھی چیز بھی چاروں کے ایڈ کر لی جائے یہ adjective اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ ساتھ ٹرچ کر لیا جائے ہے بہت آسان adjective کہتے ہیں کسی بھی شخص جگہ یا چیز یا جو بھی ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے آپ اچھے students ہیں یہ bad students intelligent ہیں dull ہیں intelligent ہیں intelligent اب آپ کی کیا تھی خوبی تھی tiger تیز ہوتا ہے fast ہوتا ہے یا slow ہوتا ہے fast ہوتا ہے اس کی خوبی ہے cat clever ہوتی ہے یا clever نہیں ہوتی clever ہوتی ہے نا تو یہ ان کی ساری خوبیاں تھی adjective کو ہم لکھ لیتے ہیں خوبی یا خامی اچھائی یا برائی اس کی تو اگر ہم یہاں پہ اس nurse کی خوبی ایڈ کرنا چاہے تو میں یہاں پہ کیا لکھ دوں she is a nice nurse great وہ ایک اچھی nurse ہے nice کی جگہ اور کیا آ سکتا ہے good nurse very good flower beautiful flower very good i am a ڈیش مسلم great great muslim شاباش we are students dull students ٹھیک ہے intelligent students you are best teacher ٹھیک ہے they are students ہیں ان کی بات کر رہا ہوں لیزی کر لیں یا اچھی کر لیں they are good students happy students کر لیں خوش ہیں دو دن آنا تین دن نہیں آنا he is he is a good teacher ابھی آپ کو بڑا آسانی سے میں نے یہ پریکٹس کروایا تھوڑی سی لیکن اس کی ہم زیادہ پریکٹس کریں گے پہلے راؤنڈ میں یہ نرس ہے نا اس نرس کی جگہ پہ ہم ڈیفرنٹ شعبے لگائیں گے اور شی کے ساتھ آپ لوگ مجھے بتائیں گے ہر ایک سٹوڈنٹ ہیں مجھے ایک شعبہ بتانا ہے the pilot doctor nurse police officer driver اب بتائیں she is a doctor she is a doctor وہ ایک ڈاکٹر ہے yes she is a designer excellent she is a pilot yes سوچیں کوئی اردگرد دیکھیں کوئی شعبے نظر آتے ہیں کوئی professions نظر آتے ہیں لوگ کوئی کام کرتے وہ نظر آتے ہیں she is a police officer ڈھیک ہے جی آپ she is a teacher teacher تو ہم بیسے لکھ چکے ہیں کوئی اور آتا ہے ذہن میں she is a army officer اچھا آپ association کیا کریں اگر teacher ہے تو teacher کے ساتھ ملتا جلتا کوئی یاد آتا principal بھی ہوتا ہے اسکول میں gate کی پر بھی ہوتا ہے ڈھیک ہے تو اس سے ایک دو اور چیزیں نکل آتی ہیں ذہن میں اچھا جی soldier ہوتا ہے army officer سے soldier نکل آتا ہے اچھا جی ابھی آپ نے دوبارہ میں دوبارہ شروع کر رہا ہوں یہ circle آپ نے اس room میں it کو لے کے کوئی نہ کوئی ایک چیز بتانی ہے fan ہے bulb ہے electricity جو ہے یہ energy saver ہے it is an electricity light yes light اگر زیادہ ہوں تو these are lights بھی آسکتے ہیں they سے ہم نے کچھ these بھی لگا لیتے ہیں بے جان چیزوں کے لیے animals کے لیے ہم it لگا سکتے ہیں یہ اچھا اگلے round میں ہم کچھ nationalities کا ذکر کریں گے اور وہ nationalities ہم i b ہی کرتے ہیں آپ نے اپنی favorite nationalities سوچنی ہے ویسے تو آپ سب پاکستان نہیں ہیں لیکن آپ نے imagine کر لینا ہے dialogue کی صورت میں کہ i am a spanish i am an australian i am بلکہ آپ اس کو he پہ کر لیں ہم نے he لکھا تھا نا اس طرح ذرا مشکل ہو جائے گا he پہ کریں کہ he وہ کیا ہے وہ بندہ میں آپ سے question کرتا ہوں just imagine کر لیتے ہیں ان کو کوئی بندہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں who is he کون ہے وہ آپ بتائیں he is an american ٹھیک ہے who is he afriki afrikan yes you who is he lahori ملک نہیں ہے lahori اس کی citizenship ہے ٹھیک ہے فیصلہ آبادی lahori یہ پاکستان کے اندر ہی ہے نا اچھ indian کر لیں he is he is indian an indian he is an indian he is indian ٹھیک ہے yes آپ بتائیں who is he he is arabian چلیں ٹھیک ہے آپ بتائیں he is english english british کو کہتے ہیں جو برطانیہ UK میں رہنے والا اس کو ہم english کہتے ہیں he is english جی آپ بتائیں he is china نہیں ہوگا chinese ہوگا china میں رہنے والے کو کیا کہتے ہیں chinese ابھی میں آپ کو کچھ nationalities لکھوا دیتا ہوں اور آپ نے گھر سے practice کرنی ہے she کے اوپر five sentences it کے اوپر five اپنے room میں دیکھنا آپ نے کیا کیا اس کے بعد five مذاہب بھی آپ لکھ سکتے ہیں مطلب he is a christian he is a buddhist اس طرح کر کے آپ مذاہب بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد student تو چلیں شعبے میں ہی آجے گا nurse student doctor teacher یہ سارا کچھ profession میں آجے گا اس کے بعد nationalities بھی ہو گئیں professions بھی ہو گئے اور اس کے علاوہ کیا ذہن میں آتا ہے it کے اوپر آپ جگہوں کے نام بھی لکھ سکتے ہیں it is lahore it is اسلام آباد it is کراچی it is it is فیصلہ بار it is it is khoita very good اور آرہے ہیں ذہن میں thinking آرہی ہے ذہن میں کچھ آرہے ہیں words it is پشاور very good it is سعودی arabia excellent جی مہنور آپ کے ذہن میں آتا ہے کچھ it is اپٹ آباد yes ٹھیک ہے اور it is کراچی very good اب last activity کے بعد ہم اپنے lecture کو ختم کریں گے last activity یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک خوبی سوچ نہیں ہے کیونکہ ہمیں اپنی خوبیوں کوئی نہیں پتا ہوتا ایک خوبی سوچ نہیں ہے اور اپنے آپ کو یہ کہنا کہ i am this so میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ i am unique i am a unique teacher میں کچھ unique teacher اگر ایسی کہہ رہا ہوں میرے سے بڑے اچھے teachers ہیں لیکن آپ بتائیں اپنی یہ خوبی think so chen wonderful ہیں آپ amazing ہیں intelligent ہیں جی یہ بتائیں i am i am intelligent student good shabash yes i am good yes کل میں آپ سے english میں question کروں گا how are you how is your writing talking my writing is good my writing is not bad تو question answer ہم اس کو مزید practice میں لے کے جائیں گے لیکن ہم سب سے پہلے یہ understand کرنا ہے کہ بات کو ماضی میں ہم کیسے کریں گے پھر future میں کیسے کریں گے اس کے بعد ہم کچھ practical side پہ آئیں گے اب یہ ترتیب سے آپ سپی سپی کر سپی کر سپی کر ورک سے کیا نکلے گا ہی سپی کر ورکر شاہ باش رائٹ سے تو رائٹر نکل ہے کام سے نکل تھا ہی سپی کر ہوتا نہیں ہوتا اچھا ان دو کا نہیں ہوتا باقی کسی 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 ہوتا ٹھیک ہے اب بھی آسان تھا لیکچر انجوائی گھر سے آپ نے اسی طرح پریکٹس کر نی ہے کل میں 35 سنٹینسز آپ کے چیک کروں گا اس کے بعد لیکچر ہم دیں گے انشاءاللہ تو یوٹیو بولو میرا چینل پہلے بلوک ہو گیا تھا جس میں 22000 سبسکرائبر تھے اب یہ نیو چینل بنائے میں اور اس چینل میں اور لاسٹ چینل میں تھوڑا سا فرق ہے کہ لاسٹ چینل میں جتنے بھی لیکچر تھے وہ میں نے اکیلے ریکارڈ کیا تھے سامنے کوئی سٹوڈنٹ نہیں تھا تو ابھی لوگ آن اوپن ہو ہے تو میرے پاس سٹوڈنٹ ہیں تو ان کے ساتھ کمیونی کرنا زیرا اللہ حافظ